اور سنگاپور کے چونٹیاں پالنے کے شوقین شہری جان یوئی نے جسٹ اینٹ کے نام سے دنیا کی منفرد دکان قائم کر لی چونٹیوں کا شمار معمولی کیڑے مکوڑوں میں ہوتا ہے لیکن سنگاپور کا ایک تاجر نہ صرف چونٹیاں پالتا ہے بلکہ انہیں اپنی دکان جسٹ اینٹ پر فروخت بھی کرتا ہے سنگاپور کے ایک تالیس سالہ شہری جان یوئی نے سن دوہزار سترہ میں شوقیہ چونٹیاں پالنا شروع کی اور دو ڈھائی سال میں ان کے پاس اچھی خاصی پالتو چونٹیاں جمع ہو گئیں جس پر انہوں نے ملازمت چھوڑ کر ایک ایسی دکان کھول لی جو نہ صرف سنگاپور بلکہ پوری دنیا میں منفرد ترین ہے کیونکہ یہاں صرف چونٹیاں فروخت کی جاتی ہیں اسی لیے ان کی دکان کا نام بھی جسٹ اینٹس ہی رکھا گیا جان یوئی اور ان کے دوستوں نے پورے سنگاپور میں گھوم گھوم کر پینتیس سے زائد اقسام کی چونٹیوں کی پوری پوری بستیاں جمع کی جنہیں اس دکان سے خاص طرح کے سربند مرتبانوں اور شیشے کے چکور باکسز میں رکھا جاتا ہے اینٹ فارم کے نام سے فروخت کیا جاتا ہے ایک اینٹ فارم کی قیمت چودہ سنگاپورین ڈالر تقریبا سترہ سو پاکستانی روپے سے شروع ہو کر تین سو سنگاپورین ڈالر یعنی چھتیس ہزار روپے پاکستانی تک جاتی ہے سارفین کی جانب سے اس منفرد دکان میں غیر معمولی تلچسپی دکھائی دیتی ہے جس کے باعث اب یہ دکان پورے سنگاپور میں اپنے عجیب و غریب کاروپار کی وجہ سے مشہور ہو چکی ہے جسٹ اینٹ پر چونٹیوں کے علاوہ چونٹیاں پالنے کا خصوصی سامان بھی فروخت کیا جاتا ہے